فسروا اہل ذکرین کنتم لا تعلمنون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا کہ میوزک کی شریح حصیت کیا ہے کیا یہ حرام ہیں جیسا کہ آپ نے کہا تھا قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں بغیر کسی مسئلہ کے کہ کیا یہ حرام ہیں دیکھیں میوزک بل اتفاق جمہور عیمہ کے نزدیک حرام ہیں جائز نہیں ہیں دیکھیں مسلک میں اگر عیمہ نے کوئی بات کہی ہے تو وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہی کہی ہے اپنی مرضی سے کسی بھی عیمہ نے کوئی بھی بات نہیں کہی اب یہ کہ کسی کا استدلال تھوڑا کم ہو سکتا ہے کسی کا استدلال زیادہ صحیح ہو سکتا ہے بس اتنی بات ہے لیکن جتنے بھی استدلال کیے گئے ہیں تمام عیمہ کے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہی کیے گئے ہیں رہی بات میوزک کی تو میوزک کے سلسلے میں تمام عیمہ امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام محمد بن حنبال اور تمام صلافی عیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ میوزک بل اتفاق میوزک کے جتنے اسٹرومنٹ ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں سوائے کچھ امام دف کی اجازت دیتے ہیں کہ دف عورتیں بجا سکتی ہیں وہ بھی بغیر کسی چھلے کے اس میں کوئی چھلہ نہ ہو کوئی رنگ نہ ہو تو اس دف کو بجانے کی اجازت ہے وہ بھی صرف عورتوں کے لیے کسی خاص موقع کے اوپر یا تو شادی کے اوپر یا عید کے دن یا کوئی خوشی کا موقع ہو تو اس وقت کے اوپر بس اس کی اجازت کچھ امام نے دی ہے لیکن جمہور امہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بالاتفاق حرام ہیں جائز نہیں ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے گانا بجانے کے متعلق دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے مجھے پسند نہیں ہے پھر انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ذکر کیا کہ ہمارے نزدیک ایسا کام فاسق قسم کے لوگ کرتی ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ڈھول اور بانسری بجانے کے متعلق دریافت کیا کہ اگر راستے میں یا کسی محفل میں آواز کان میں پڑ جائے اور اس سے لذت محسوس ہو تو اس کا کیا حکم ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر اس سے لذت محسوس ہو تو وہ اس مجلس سے اٹھ جائے لیکن اگر وہ ضرورت کی بینہ کے اوپر بیٹھا ہو یا وہاں سے اٹھنے کی استطاعت نہ رکھے اور اگر راہ چلتے ہوئے آواز پڑ جائے تو وہ وہاں سے واپس آ جائے یا پھر آگے نکل جائے ابن قیم رحمت اللہ علیہ امام شافی کا مسلک بیان کرتے ہیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا مسلک جاننے والے سراحتاً اس کی حرمت بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے ان کی طرف اس کے حلال ہونے کا قول منصود کیا ہے انہوں نے اس قول کا انکار کیا ہے اور ان سب میں جو سب سے زیادہ متشدد ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان سب میں سب سے سخت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے اور اس سے متعلق ان کا قول سب سے زیادہ سخت اور شدید ہے ان کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ان کے اصحاب کے مطابق آلات موسیقی مثلاً باسوری دف وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو سننا وہ کہتے ہیں سراحتاً حرمت ہے سراحتاً حرام ہے یہاں تک کہ شاخ سے بجانا بھی حرام ہے ان کے نزدیک اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو فسق کو واجب کرتا ہے اور گواہی کو رت کرنے کا باعث بنتا ہے اور اس سے زیادہ سخت قول کہتے ہیں کہ اس سے لذت حاصل کرنا وہ کفر ہے تو یہ اہناف کے اقوال ہیں تو اس مسئلے کے اندر تمام ایمہ کا ہمیں اتفاق ملتا ہے اب یہ ایمہ نے یہ بات کیوں کہی ایمہ نے جو یہ مسئلہ کہا وہ احادیث کی بنیاد کی اوپر کہا اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں قرآن کی آیت ملتی ہے جس سے ایمہ نے استدلال کیا سب سے پہلی دلیل وہ جو ملتی ہے ہمیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے رائے کے انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے بھٹکا دے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے لہو الحدیث یہ لہو الحدیث کیا ہے اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ یہ لہو الحدیث کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ گانا بجانا ہے اور مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لہو جو ہے وہ ڈھول اور ناچ گانا ہیں اسی کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے پھول کیا گیا کہ یہ لحو الحدیث کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اس سے مراد گانا بجانا ہے انہوں نے یہ بات تین بار دھرائی اور کہا کہ اس سے مراد یہ گانا بجانا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہ صحیح ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے اس کے بعد جو دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو گانے والی لونڈیاں فروغ کرو اور نہ ہی خریدو اور نہ ہی انہیں اس کی تعلیم دو اور نہ ہی اس کی تجارت میں کوئی خیر ہے اور اس کی قیمت حرام ہے اور اسی بات کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اور لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو لغواتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روک سکیں تو یہ حدیث ملتی ہے لونڈی خریدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام تھا لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والی لونڈیوں کو خریدنے سے اس کی تجارت کرنے سے منع فرمایا کیونکہ یہ ایک حرام کام تھا اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم آیا اور بتایا گیا کہ جو لوگ لغواتیں خریدتے ہیں ایسی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک سکیں تو یہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد جو دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت نافر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہم نے بانسری بجنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں اور راستے سے ہٹ کر مجھ سے کہنے لگے نافر کیا تم کچھ سن رہے ہو تو میں نے ارض کیا کہ نہیں تو انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لیں اور کہنے لگے کہ میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو انہوں نے آواز سنی تو اسی طرح کیا تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں میوزک کی آواز آئے بانسری کی آواز آئے اس کو نہیں سننا چاہیے یہ حدیث میوزک کی حرمت میں دلیل ہے اس کے بعد جو دوسری حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری ریشم کا پہننا شراب کا پینہ اور گانا بجانے کو حلال بنا لیں گے اور کچھ متقبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنا گھر بنا لیں گے اور وہاں چلے جائیں گے چرباہیں ان کے مویشی صبح شام لائیں گے اور لے کے جائیں گے ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر آ جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سوکو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسک کر دے گا یہ حدیث بلکل میوزک کی حرمت کی دلیل ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زناکاری کو حلال کہیں گے ریشم کے پہنے کو حلال کہیں گے شراب کے پینے کو حلال کہیں گے اور گانا بجانے کو بھی حلال بنا لیں گے تو یہ جو الفاظ ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ گانا بجانے کو حلال بنا لیں گے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وقت تو شروع ہو چکا کہ لوگ گانا بجانے کو حلال سمجھ رہے ہیں اور اس میں دلائل دے رہے ہیں کہ نہیں یہ حلال ہے تو بالاتفاق میوزک کا سننا جائز نہیں ہے اس کے متعلق ہمیں بہت سارے عیمہ کے اقوال ملتے ہیں جو اس کی حرمت کے قائل ہیں قاسم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں گانا بجانا باطل میں سے ہے حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر ولیمے میں گانا بجانا وغیرہ ہو تو اس کی دعوت قبول نہ کرو شیق الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیمہ عربہ کا مذہب یہی ہے کہ گانا بجانے کے سب کے سب آلات حرام ہیں کیونکہ بخاری وغیرہ میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان کی عمت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا ریشم شراب اور گانا بجانا حلال کر لیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بندر کی طرح مس کر دیا جائے گا خندیر کی طرح بنا دیا جائے گا تو اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ عیمہ اکرام کے پیروکاروں میں سے کسی نے بھی گانا بجانے کے آلات میں اختلاف ذکر ہی نہیں کرا شیق الوانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیمہ عربہ اس بات پر متفق ہیں کہ گانا بجانے کے آلات حرام ہیں ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص مستقل طور پر گانا سنتا ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی وہ گواہی میں مردود ہے دوسری جگہ ابن قدامہ رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ اگر اسے کسی ایسے ولی میں کی دعوت ملے جس میں برائی ہو مثلا شراب نوشی گانا بجانا اور اس کے لیے وہاں جا کر اس برائی سے منع کرنا ممکن ہو تو وہ وہاں شرکت کرے اور وہاں جا کر اس برائی سے روکے کیونکہ اس طرح دو واجب اکھٹا ہو کر سکتا ہے وہ لیکن اگر اس کے لیے روکنا ممکن نہ ہو تو پھر وہ وہاں شرکت نہ کرے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے تین گانا بجانے کے آلات تیار کرنا جائز نہیں ہے ابن ابی شہبہ نے ربایت کیا کہ ایک شخص نے کسی شخص کا دھول توڑ دیا تو وہ اپنا معاملہ قاضی کے پاس لے کر گیا تو قاضی نے اس کے اوپر کوئی بھی جرمانہ آئید نہیں کیا اور کوئی بھی نقصان بھرنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ وہ حرام ہے اور اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے تو اس سلسلے میں ہمیں بہت سارے دلائل ملتے ہیں بہت سارے ہمیں حدیثیں ملتی ہیں آثار ملتے ہیں سلف کے تمام ایمہ اس بات پر متفق ہیں کہ گانا بجانے کے آلات تمام کے تمام حرام ہیں دفت کی اجازت صرف ملتی ہے اس کے علاوہ سب کے سب حرام ہیں جائز نہیں ہیں و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین